اسلام علیکم آج کا ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ ہوگا پارٹیکل موڈل کے بارے میں پہلے ہم نے صرف اس کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم سولیڈ اور لیکویڈ اور گیس کا جو موڈل ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس کوئسن ہے کہ سولیڈ میں پارٹیکلز کا جو موڈل ہے اس کو ڈسکرائب کریں تو آنسر ہے کہ کہ سولیڈ میں جو فورس آف اٹریکشن ہے وہ پارٹیکلز کو قریب قریب باندھے رکھتی ہے پارٹیکلز وائبریٹ بٹ دے آر نوٹ ایبل ٹو بریک فری پارٹیکلز جو ہیں وہ وائبریٹ کرتے ہیں لیکن اتنا وائبریٹ نہیں کرتے کہ وہ ٹوڑ جائیں یہی وجہ ہے کہ جو سولیڈ ہیں ان کے وائبریٹ اور شیپ جو ہے وہ فکس ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پارٹیکلز جڑے ہوئے ہیں قریب قریب ہیں وائبریشن ہو رہی ہے لیکن یہ اپنی جگہ چھوڑ نہیں رہے یہ بریک نہیں ہو رہے تو ہمارے پاس امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہیں وہ تین آئیں گے ایک سولیڈ کے بارے میں کہ ان کی فکس شیپ جو ہے وہ فکس ہوتی ہے دوسرا سولیڈ ہے فکس والیوم ان کا والیوم بھی فکس ہوتا ہے تیسرا سولیڈ ڈاز نوٹ فلو کہ جو سولیڈز ہیں وہ فلو نہیں کرتے نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے گا لیکوڈ کے بارے میں کہ لیکوڈز میں پارٹیکل موڈل کو ایکسپلین کرے آنسر ہے ایٹمز اور مالیکیولز آر ہیلڈ کلوز ٹوگیدر بٹ نوٹ ٹائٹلی اس میں مالیکیولز اور ایٹمز کلوز تو ہوتے ہیں لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتے یعنی ٹائٹلی بارڈ نہیں ہوتے ان میں کچھ نہ کچھ سپیس ہوتی ہے نوٹ ان اینی پرٹیکولر پیٹرن اور نہ ہی ان کا کوئی پرٹیکولر پیٹرن ہوتا ہے سولیڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ایک فکس پیٹرن تھا جس کے حساب سے ہمارے مالیکیول جو تھے وہ رینج ہوئے ہیں لیکن لیکوڈ میں ایسا نہیں ہے اس میں پارٹیکلز رینڈم لی موڈ کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے درمیان سپیسز ہیں they have enough energy to move about more than in a solid ان کے پاس موڈ کرنے کے لیے زیادہ انرجی ہوتی ہے سولیڈ کے نسبت this is why liquids can flow اسی وجہ سے جو liquids ہیں وہ flow کر سکتے ہیں at the surface surfaces پہ the particles attract to on another particles کیا کرتے ہیں ایک دوسری کو attract کرتے ہیں forming a kind of skin over the liquid liquid پہ اور ایک surface ہی بن جاتی ہے جس کے ذریعے پھر وہ move کرنا آگے شروع کر دیتے ہیں تو یہاں liquid کے کچھ importance points آئیں گے ہمارے پاس پہلا ہے کہ liquid has fixed volume کہ پہلی بات کہ liquid کا جو volume ہے وہ fixed رہے گا shape of liquid is not fixed لیکن جو liquid کی shape ہے وہ ہمارے پاس fixed نہیں ہوگی اسی طرح liquids can flow over surfaces جو liquid ہیں وہ surface پہ flow کر سکتے ہیں تھرڈ ہمارے پاس آ جائے گا describe a model of particles in gases کہ gases میں جو particles ہیں وہ کیسے move کرتے ہیں atoms اور molecules are far apart and move so quickly that they do not really attract each other gas میں particles ہیں وہ بہت دور دور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے درمیان جو attraction ہے وہ نہیں ہوتی they move in a straight line and frequently collide with each other and the wall of container they are in gas کیا ہوتی ہے gas کے جو molecules ہیں وہ ایک تو سیدھی لائن میں move کرتے ہیں دوسرا آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں آپس میں ٹکرانے کے علاوہ جس container میں یہ ہیں اس کی دیواروں کے ساتھ بھی جیسے کہ کمرہ ہے تو کمرے میں جو gas ہوگی اس کے molecules آپس میں تو ٹکرائیں گے ہی لیکن جو کمرے کی دیواریں ہوں گی ان کے ساتھ بھی وہ collide کرتے رہیں گے the large distance between gas particles mean that gas can be scratched or compressed easily اب چونکہ ان کے particles کے درمیان distance زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو ہم easily compress کر سکتے ہیں اس کو easily دبا سکتے ہیں تو جو gas کے important points ہمارے پاس بنیں گے وہ یہ ہے کہ volume of gas is not fixed کہ جو gas کا volume ہے وہ fixed نہیں ہوتا shape of gas is not fixed جو shape ہے gas کی وہ بھی fixed نہیں ہوتے different ہے اس میں چونکہ volume بھی fixed نہیں ہوتا تو اس لیے اگر بڑا container ہے تو gas جو اس میں ہم ڈالیں گے container میں تو وہ automatically بڑے container کے ہی volume کو occupy کر لیں گی اور اسی کی shape کو occupy کر لیں گی اختیار کر لیں گی اگر چھوٹے container میں ڈالیں گے تو ان کا volume بھی تھوڑا ہو جائے گا اور وہ اسی جیسی shape اختیار کر لیں گے gas can move easily اور جو gas ہے وہ easily move کر سکتی ہے تو یہ ہمارے پاس تین جو states تھی ان کے solid liquid gas ان کے بارے میں جو ہمارا particle model تھا وہ یہ تھا جو آج ہم نے پڑھ لیا موسیقی دیکھے موسیقی دیکھے کر سکتی ہے